ناٹو فورسز نے بڑی کاروائی کر کے افغانستان کے اندر شانتی بھالی اور لوکتانترک مریاداؤں کو سنشت کرنے کے لیے کافی پریاس کیا لیکن ناٹو فورسز کے ویڈرول کے بعد افغانستان سے ناٹو فورسز کے واپسی ہو جانے کے بعد وہاں کے حالات پھر سے کافی نازک ہو چکے ہیں اور جس پرکار کی جانکاری افغانستان سے آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں چنی ہوئی سرکار کو ٹوپل کر دیا گیا ہے اور وہاں تالیبان نے پھر سے کابول اور افغانستان کے تمام بڑے شہروں پر قبضہ کیا ہے خونی لڑائی افغانستان کے اندر چل رہی ہے کندھار کا ائرپورٹ ہو یا کابول ائرپورٹ کے اوپر ابھی بھی بھاری گولہ بھاری اور خون خرابے کی خبریں آ رہی ہیں پورا وشو مانس جو ہے وہ افغانستان کے حالات کو لے کر کافی چنتید ہے سبھی دیشوں نے اپنے راجنے کو وہاں سے بلا لیا ہے ہم امید کرتے ہیں اور اس بات کو لے کر ہمیشہ بھارت پریاسرت رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں نیبرنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں شانتی امن اور بھائیچارہ ہو ستھرتا ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی وشو شکتیاں اس اور پورا دھیان دے رہی ہیں اور دینا بھی چاہیے افغانستان بھارت کا ایک بہت ہی مطرورت دیش ہے افغانستان اور بھارت کی دوستی سدیوں پورانی ہے افغان کے پٹھان کی اور ہندوستانیوں کی ہمیشہ گہری دوستی اور بھائیچارہ رہا ہے یہ دو بھائیوں جیسے سبند اور دو مطروں جیسے سبند بھارت اور افغانستان کے بیچ رہے ہیں آج افغانستان کے اندر جو آستھرتا ہے اس کو لے کر سوہبھاوی گروپ سے بھارت کے اندر بھی چنٹا ہے اندر کی نریندر موتی صاحب کی سرکار نے افغانستان کے پنر نرمان کے کاریوں کے لیے وہاں بجلی اور ڈیمز اور ہائیویس کے نرمان کے لیے کافی سیوک کیا تھا جب شریحامید کرجی وہاں کے راشتپتی تھے اور جو وہاں کے ابھی نیورتمان راشتپتی وہاں کے میر صاحب تھے ہمارے ہمیشہ سے ہی دوستانہ سبل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو افغان لوگ ہیں افغانستان کے ناغریک ہیں شہری ہیں بچے ہیں وہاں کی جو لیڈیز خواباتین ہیں وہ سب سرکشت رہنی چاہیے کسی پرکار کے بھی مانوادھی کاروں کا ہنن ہمارے پڑوس میں نہیں ہونا چاہیے اور مجھے بشواس ہے کہ وہاں آتنکواد اور خون گھرابے کا انت ہوگا اور افغانستان شانتی کی اور بڑھے گا پرانتو اس سمیں افغانستان کے حالات کافی نازک موڑ پر ہیں بھارت سرکار نے بھی کہا ہے کہ افغان لوگوں کے لیے جو بھی سائتہ بھارت سے افغانستان کے لوگ جو اپیکشہ کریں گے بھارت ان افغانستان کے ناغریکوں کی ہر سنبھل سائتہ